تو دوستو میتھی کے اس سیزن میں میں نے بنایا ہے میتھی کا پراتھا جس میں میں نے ڈالے ہیں بہت ہی اچھے اچھے انگریڈینز جو بہت ہی ہمارے پراتھے کو سوفٹ اور بہت ہی ڈیلیشیس بنائیں گے جس کے ڈو کو بھی آپ دو تین دین فریج میں رکھے آرام سے چلا سکتے ہیں اور یہ ایسے ہی سوفٹ اور ملائم آپ کو بنیں گے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو میں نے یہاں پر لیا ہے ایک باؤن اس میں میں نے لیا ہے دو کٹوری ہمارے گہوں کے آٹے تو یہ گہوں کا آٹا لیا ہے میں نے یہاں پر دو کٹوری اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چوتھائی چمج اجوائن یہ اجوائن آپ کے پتہ ہے جو ڈائیزیشن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے آدھا چمج تل تو تل بھی بہت اچھا ہوتا تھنڈیوں میں ہمارے شریف کے لیے اب میں اس میں ڈال دوں گی تاجے کٹے ہوئے جو میں نے دھوکے رکھا ہے میتھی بلکل فریش میتھی میں نے لیا ہے اور اسے میں نے باری کاٹ لیا ہے اور اسے بھی میں آٹے میں ملا دوں گی اور اس میں میں نے ڈالا ہے اب ہنگ میں نے یہاں پر ون فور تٹی سپون ہنگ لیا ہے اور یہاں ڈال دیا چاپڈ کٹے ہوئے دھنیا اور اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی ہمارے جو تھوڑے بہت مسالے ہیں مسالوں کی قوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈکھیے گا یہاں پر ادرگ لہسن کا پیسٹ میں نے یوز کیا ہے آپ چاہے تو یہ اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ادرگ لہسن نہ کھائیں تو اور یہاں لیا ہے میں نے لال میرچ پاوڈر اب اس لال میرچ کے پاوڈر کے بار میں ڈالوں گی نمک نمک سوادہ نوسار آپ کو ڈالنا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہماری حلدی حلدی پاوڈر تھوڑا سا ہلکا سا ایڈ کر دی جیگا اب ہم ان سبھی انگریڈینس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس میں مویم کے لیے ایک ٹی اسپونڈ ڈال دی جیگا اور اسے اچھے سے پہلے ہم مکس کر دیں گے پانی آپ ابھی مند رہ لیے گا پانی ہم بعد میں یوز کریں گے اور اچھے سے مکس کرتے ہوئے اب ہم اس میں ہلکا سا کنکنہ واتر پانی ہم یوز کریں گے گونتھنے کے لیے اس کا ڈو تیار آپ کو تھنڈے پانی سے نہیں کرنا ہے تو یہ بہت ہی ٹائٹ بن جائے گا تو آپ گرم پانی ہمیں تھوڑا سا کنکنہ پانی ہی آپ یوز کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہمیں ایسی کے دھیرے دھیر اس میں پانی ڈال کے اس کا ڈو تیار کر لوں گی یہ لگ بھک ڈو تیار ہو چکا ہے اب میں اسے تھوڑے دیر پانچ چھے منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی ڈھک کر تو یہ میں اب چھوڑ دوں گی اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے اب میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی لوئی لیے یہ جو امروت کے برابر ہے آپ کی جو لوئی آپ کو لینی ہے اور اسے ہم بیل لیں گے دونوں سائیڈ آپ آٹا لگا کے اس سے جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں ویسے ہی بیلیے گا آپ پراتھی کی سائز کو چینج بھی کر سکتے ہیں شیپ کو چینج کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک تبا لیا اسے میں نے گھی سے گریز کر لیا ہے ہلکا سا اور اب میں اس میں پراتھی کو سیکھ لوں گی دونوں سائیڈ آپ کو پراتھی اچھے سے سیکھنے ہیں یہ دیکھیں ایس طرح سے اب تھوڑے تھوڑے آپ ہلکے ہلکے سے برش کے یوز کر کے آپ اس میں گھی لگا لیجئے گا اور کوئل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے گھی ہی اس کیا ہے اور اچھے سے ہم اسے سیکھ لیں گے دوسری سائیڈ بھی میں نے آپ گھی لگا دیا ہے اور یہ ہم اپنے پراتھی کو اچھے سے سیکھ لیں گی دونوں سائیڈ سے دوستو رسکرپشن باکس میں میں نے ادھر ویڈیوز کی لنک دے دی ہے وہاں جا کے آپ میری پوری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میری چینل میں جا کے آپ اسے سبسکائب ضرور کر لیجئے گا تو یہ میرا پراتھا ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ اسے دہی کے ساتھ اچار کے ساتھ سبجی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے آپ اس پراتھے کو کھا سکتے ہیں اور سفر میں بھی آپ اس پراتھے کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ دو تین دن کے سفر میں جا رہے ہیں تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور تھنڈے کے لیے یہ بہت ہی بہت بڑی آیا ہے ہمارے سرین کے لیے تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکائب سرین کے لیے تو